بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پنجاب رنگ نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں بیرال ہیدر سب سے پہلے ہیڈ لائنز چونیا کے نواہی شہر علاباد محلہ گورش شاہ میں عوام کی دبنگ کا روائی موٹسائیکل چور پکڑ لیا خوب درگت بنا کر پولیس کے حوالے کر گیا چونیا کے نواہی شہر علاباد میں موٹسائیکل چوری ڈکے تھی اور رہزنی کی وارداتوں کا سلسلہ جاری بڑتی واداتوں سے خوف کی حفظہ قائم ہو چکی تھی انہی حالات میں آج محلہ گورش شاہ کی عوام نے ایک موٹسائیکل چور عبدالغفار کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا پہلے خوب درگت بنائے پھر پولیس کے حوالے کر دیا عوامی سماجی حلقوں نے ڈی پیو کا سور سے اپیل کی ہے کہ علاباد اور گردنوہ میں پولیس گشت کے نظام کو متحرک کریں پاکہ عوام کے جان و مال کی حفاظت ہو سکے چودری گزنفر نوید اسیسٹر کمیشنر نے ہمرا خزانہ چارج شیخ محمد اشرف ریجسٹرار رائی علی احمد کے سٹیمپ ویڈر اینڈ ڈیٹ رائٹر کو ایسٹیٹ رینٹ کار تقسیم کیے اور اسیسٹر کمیشنر صاحب نے آنے والے ساہرین کی درخواست حائی پر ان کی شکایت کے حوالے سے ان کے حلق کے لیے موقع پر احکمات جاری کیے عوامی کے چہری میں اسیسٹر کمیشنر وزیر علا پنجاب اسمان گلزار کی حدایت پر وان ونڈو کے دہت عوام کو رلیف ملے گا عوامی خدمات کا چہری میں عوام کے عرصہ دراز سے لٹکے مسائل کو حل کیا جارہا ہے جبکہ رپورٹ کی گئی ترخواستوں پر ایک ہی دن میں کاروائے کی جاتی ہے ڈی پی بلا زفر کی کمپلینٹ آفیس اور فرنٹ ڈیسک آملہ سے میوٹنگ رواما اچھی کارکردگی پر تمام افثان کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ دیئے گئے عوام کی خدمت کرتے ہوئے نیک نیتی سے فرائض سرانجام دینے کی حدا جاری ڈی پی بلا زفر نے کہا کہ عوام کی جانمال کی حفاظت کو نارک منڈی کو تحصیل کا درجہ دو تحریک زور پکڑ گئی پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور شہر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جس کی حتمی مظہوری وزیراعظم پاکستان عمراند خان سے مشروط ہوگی تاہم ذرائع کے مطابق زلہ شکورہ کی تحصیل فیروز والا کو لاہور ڈسٹرکٹو میں شامل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اس فیصلے کے بعد اہلیان نارک منڈی کا بھی دھرینہ مطالبہ سامنے آ گیا کہ نارک منڈی کو بھی زلہ شیخ پورا کی بجائے لاہور ڈسٹرکٹو میں شامل کیا جائے ٹھیکی دار سڑک کنارے پانی کی پائپ لائن اور برسادک حالے کام ادھورے شوڑ کر گائے دکانداروں اور شہرین کو شدید مشکلات کا سامنا ڈی سی رحیم یارکان اور اے سی لیاغت پور سے اس لاحوال کا مطالبہ مرکز انجمہ تاجران علیہ یارک نائب صادر رانہ خالد محمود احمد بھٹی عبدالعزیز بھٹی عبدالگفار بھٹی محمد شہزاد بھٹی عیاز احمد صدام حسین اور دکانداروں اور شہریوں کا احتجاج اوکارہ قانون کے محافظی قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے لگے اوکارہ راو صدام حسین کا ٹریکٹو ٹرولی جو کہ گاؤں سے اوکارہ شہر گیا جس پر ڈرائیور علی سابر اور منصب علی موجود تھے ٹھنڈی سڑک پر دو پولیس اہلکاروں نے انہیں روکا اور جیب سے پیسے نکال لیے اور ان کے ساتھ بتتمیزے کی ہماری ڈی پی او فیصل شہزاد اور وزیرالہ پنچاب سے اپیل ہے کہ پولیس کی اس گندہ گردی کو بند کر کے اچھے اور نیک افسران تائنات کی جائیں لاہور پولیس جنائے پیشہ اناثر کے خلاف مدھرک کہنا پولیس کی کارروائی تین رکنی موٹ سائیکل چور گینگ گرفتار گرفتار ملزمان میں سفیان شہزاد گلزار شامل مقدمہ درج مزید تفتیش کا عمل چاری گرفتار ملزمان سے چار موٹ سائیکلیں چھے اور اسلحہ بیورامز ایسے شکاہنا انسپلیکٹر حماد اکتر کے مطابق ملزمان کے دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کا بھی انکشاب ایسیم ورلٹون دوست و محمد کی ایسے شکاہنا اور ان کی ٹیم کو شاباش ہسٹری خالد خرشید خان وزیراعلا گلگت بلتستان برسگیر کی یاد ایک بار پھر سے تازہ ہونے جا رہی ہے دیامیر چلاس مچوک کی اولاد میں سے قاضی شک نے چودہ سو چور میں تخت کشمیری پر بزور قوت بازو قبضہ گھر کے کشمیر میں شکوں کی حکومت قائم کی تھی مگر شومی قسمت سے تین سال سے کلی لرسہ تک شکم قرمانوں نے برسگیر پر حکومت کی اس کے بعد اٹھارہ سو چیاسی اسویکوں مگلوں کے ہاتھوں تخت کشمیری کونے کے بعد مچک اور شک قبیلہ پاکستان جمع کشمیر اور ازاد کشمیر گلگت بلتستان اسطور کے تقریبا ہر شہر میں بکھر گیا یوں لگ بھگ پانچ سو سال بعد گلبہ پہلی بار گلگت بلتستان کی حسین ترین وادی اسطور میں آباد مچک اور شک قبیلہ کا اعتفرزن اجمند بیرسٹر خالد کورشید گلگت بلتستان سوائے اسمبلی کے وزارت آلیا کے لیے نامزد ہو کر اپنے قبیلے کی ماضی کی یاد تازہ کر دی ہے جو کہ سوائے اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہے آج اس پانپنس میں مشرکت کا موقع ملا اور جس کسی نے بھی یہ آئیڈیا دیا ہے کہ دوہزار ستارہ کشمیر کے نام یقیناً ان کو حالات کا بھی پتہ ہوگا اور بہت دور اندیشی سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور میں امید کرتا ہوں توقع کرتا ہوں جتنی بڑی جماعتیں ادھر ہیں وہ اس چیز کو سنجینگی سے لیں اور کوشش کریں کہ یہ سال واقعیتاً حقیقتاً کشمیر کے نام ہو جائے نہ صرف ایک کانفرنس کے حد تک رہے یا چند کانفرنس کے نام رہے یہ واقعی ہماری ایکپورٹ اور ہماری تنظیمی سطح پہ بھی اور قومی سیاست میں بھی ہماری تمام کوششیں اس چیز میں ہونی چاہیے کہ یہ سال مسئلہ کشمیر کے نام ہو اور یہ وقت کا تقاضی بھی ہے دورانی صاحب کی تقریر میں بھی یہ بات آئی تھی ابھی سی پیک بننے جا رہا ہے جو کہ گلگت بلکستان سے گزر رہا ہے جو انٹری پوائنٹ کی گلگت ہے جو کہ مسئلہ کشمیر کے تین حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور مسئلہ کشمیر کو اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے تو گورنمنٹ آف پاکستان تو بہت بڑے مسائل کا سامنا ہوگا اور یہ میرے خیال میں وقت کی آواز ہے اور بلکل بہت زبردست آئیڈیا ہے حدیت العادی کی طرف سے ہم خیر مکتم بھی کرتے اور بھرپور تاؤن بھی جہاں کہیں ہماری ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ پیش پیش ہوں گے آپ کی کسی بھی کال پہ اور ہم انتظار بھی کریں گے مشکل میں ہر آفت میں ہم اپنی قوم کے رکھوانے ہم رکھ کر چان ہتھیلی پر دھوروں کی چان بچائیں صبح وزیر پر آئے ریزاسٹر، مینجمنٹ پنجاب، میاقالت محمود اور ٹائپٹی کمیشنر محمد اسکر جوئیہ نے ایشوائی خردانوش کی قیمتوں کا اجازہ لینے کے لیے سرسے بہتداروں کے دورے کیے ٹائپٹی کمیشنر محمد اسکر جوئیہ نے صبح وزیر کے ہمراہ پھل اور سبزیوں کی قیمتوں کا اجازہ لیا اور بازار میں آئے ہوئے خریداروں سے سرسے بازار کے مطلق واشت بکی بازاروں میں شہریوں کے لیے کیس جانے والے انتظامات کو بھی شیک کیا گیا اور مارکیٹ کمیٹی کے عملہ کو سرسے بازاروں میں شہر خردانوش کی وافر مقدار میں فراہمی شکنی بنانے کی بھی حدہ جاری کی ہیرلائنز آپ نے جانی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پنجاب رنگ نیوز